ہمارے پاس آمیر رزاق عبایا صاحب ہے میں چاہوں گا چند جملے ہمارے مہمانوں کی موجودگی میں آپ بھی چند جملے نے کہیں پھر میں آخری اقترامی قلمات کے لیے راکٹر یوسف سلطانی صاحب کو مائک دوں گا سر عبایا صاحب لیز آپ بھی میرا پورا نام جو ہے حکیم آمیر رزاق عبایا یوٹیوب چینل ہے باقیدہ میرا اس پر علم کے ہر موضوع پر بے شمار لیکچرز ہیں کوئی تین تری تھاؤزن لیکچرز موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے فالورز ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں مجھے یعنی پوری دنیا میں علم کے ہر موضوع پر میں نے بات کی ہے علامہ اقبال کی شہری کو عقص قرآن میں میں نے بیان کیا ہے علامہ اقبال کی شہری کو انگریش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اثر صاحب نے جب فرمایا کہ آج آپ کا لیکچر ہے اور لیکچر کا ذہنی طور پر میں تیار ہو کر آیا کہ میں کم از کم ایک گھنٹہ خطاب کروں گا لیکن آپ اقتصار کے ساتھ باپ العلم حضرت مولا علی فرماتے ہیں انسان اپنے الفاظ کے پردے میں چھپا ہوتا ہے بولتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ تو ابھی میں نے اقرار صاحب کی بات بھی کرنی تھی اور عزر صاحب کی بھی اور ارسلان صاحب کی بھی یوسف سلطانی صاحب کی بھی زیا خان غوری صاحب کی بھی اور سلور اور ایس ایم اور گولڈ ان سب کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی لیکن اس بات کو اتصار کے ساتھ ارس کرتا ہوں آپ لوگ سارے بڑے لوگ ہیں جو من آف پرفیکٹ ہیں جو من آف دسپلن ہیں آپ میں اندر یقینا انسان یہ ہے علامہ اکبال نے فرمایا تھا اکبال بڑا اپدے شک ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا غازی بند تو گیا کردار کا غازی بن نہ سگا آپ سب کردار کے غازی ہیں اور افضل صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آپ نے جواب شکوہ انگلیس میں بھی سنانا ہے جناب پھر کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ یہ خیش بھی آپ کی بھوری کروں گا باقی یوٹیوب پر موجود ہے شکوہ جوابی شکوہ علامہ اکبال کا آپ چاہیں تو جو شوقین ہیں وہ سن سکتے ہیں شاکر شجبادی کہتے ہیں تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچہ ہوا جانے خدا جانے خزاندہ خوفتہ مالی کو بزدل کرنے سکدا چمن آباد رکھ بادے سوا جانے خدا جانے مریضِ عشق خود پون کر دوا دل دی سمجھ دل بر مرز جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے جے مرک کے زندگی چاندھیں مریضِ عشق خود پون کر دوا دل دی سمجھ دل بر مرز جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے جے مرک کے زندگی چاندھیں فقیری پوٹکا سنگن وفاد وچھ فناتی بنج بکا جانے خدا جانے ایک پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نئی بیندی دوا شاکر تو منگی رکھ دوا جانے خدا جانے ایک تو انسان جو ہے نا آپ شعور کی تسری منزل پہ ہیں شعور کی تسری منزل کے لیے حیدر عثمان صاحب کی عمر میں تو کہہ سکتا ہوں میں محترم میاں جمیل صاحب کی عمر کا تو کہہ سکتا ہوں اور میرے دوست ہیں سید نئیم قادمی صاحب ان کی عمر کا تو کہہ سکتا ہوں میری عمر میں شعور کی تسری منزل نہیں ہوتی آپ یوت ہیں آپ ملک کا سفوت ہیں آپ بھی شعور کی تسری منزل میں آپ نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ سارے شعور کی تسری منزل میں ہیں وہ تین منزلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں شعور کی پہلی منزل وہ ہے جا انسان بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دیتا ہے جا انسان بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دیتا ہے اور ایند کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے یہ شعور کی پہلی منزل ہے شعور کی دوسری منزل وہ ہے جا انسان بد کلامی کے جواب میں خموشی اکتیار کرتا ہے اور بد کلامی کرنے والے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے یہ شعور کی دوسری منزل ہے شعور کی یہ کسی منزل بھی ہے اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بھی بہترین اخلاق سے دیتا ہے یہ شعور کی کسی منزل ہے شعور کی تیسری منزل واسے والی واسے کہتا ہے کہ سننے والے کا شوق بولنے والے کی زبان کو دیز کرتا ہے شعور کی تیسری منزل ہے جہاں انسان اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بھی بہترین اخلاق سے دیتا ہے شعور کی یہی تیسری منزل ہے جو بدترین دوست کو جو بدترین دشمن کو بہترین دوست میں تبدیل کر دیتی ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ اچھے اخلاق میں پروان چڑھتا ہے اور آپ لوگ جو ہیں اس کے ملک میں جو ہے اخبار میں ریپورٹ آئی ہے کہ دو ہزار سے زیادہ لوگ پی ایڈی سب سے بڑی ٹکٹی جو پی ایڈی کی ہے دو ہزار سے زیادہ پی ایڈی لوگ بے روزگار ہیں اور حالیہ دس سالوں میں کچھ چالی ہزار سے زیادہ ڈاکٹر جو بیروں نے ملک سفر کر چکے ہیں اپنی روزگار کی کھاتے اس طرح تیرہ ہزارہ سازہ ہیں اٹھائی لاکھ ٹیکنیشن ہیں اور ایم بی اے کے لوگ جہاں وہ اٹھتیس ہزار ہیں جہاں آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ شعور کی تیسری منزل ہیں میں آپ لوگوں کو سلام پیش کروں اور آخری بات کرتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوراک کے تین اسے کریں انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا بھوک سے کبھی بیمار نہیں ہوتا کم کھانے سے بیمار نہیں ہوتا ہمیشہ زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا خوراک کے تین اسے کریں ایک حصہ گزا دوسرا ہوا اور دوسرا پانی یعنی اس کا مطلب یہ حدیث ہے حدیث نبوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی آدمی نے کوئی برطن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو ابن آدم کے لیے چند لکمیں کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھ سکیں پس اگر اسے زیادہ کھائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے تیسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے تو آپ پہلے نمبر پہ تو خوراک کا سہی تین کریں بھوک رکھ کے آپ کھائیے یہ جو ٹائنس ہے نا میں کراچی سے کوئیٹا سفر کر رہا تھا یہ کچھ ساتھ پیدے کی بات ہے تو میرے ساتھ ایک میٹم بیٹھ ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ مجھ سے کام اتنی ایجوکیٹڈ میٹم اس کی انگلیش اتنی اچھی تھی میں تو بھول بھی نہیں سکتے ایسے انگلیش تو اس نے کہا جی میں پی ایسٹی ڈاکٹر ہوں تو میں نے کہا یہ کہیں کوئی بریسٹر بغیرہ ہوگی کوئی منسٹر ہوگی جو جس کی لیول ہے اور بات کرنے کا سٹائل ہے میں جب کراچی سے کوئیٹا جا رہا تھا تو پانچ منٹ بعد ایسے گل مل گئی کہ جیسے ہم ایک دوسروں کے برسوں سے جانتے ہیں تو میں نے کہا آپ پر شعبہ وہ ایک گھنٹہ کا جو سفر تھا نا وہ ایک گھنٹہ انہوں نے اپنی کمپنی کی بات کی ٹائنس کی بات کی کہ میں ٹائنس میں میرا میری تجاب ہر ٹائنس میں ہے میں ٹائنس پہ اعلیٰ ہوتے پر فائز ہوں میں نے آج ایک سال پر میمبر کی طرح میں نے یہاں کمپنی جائن کی تھی آج جو میرے پر مجھے گاڑی پر لیے مجھے گھر ملا ہے وہ ٹائنس کی وجہ سے ملا ہے یعنی ایک گھنٹے کا سفر جو تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس بندے کو موٹیویٹ کروں یہ بھی میرا میمبر بنے اور اپنی صحت کا فیال کرے یقیناً جو ہے جب میں نے اپنا کارڈ نکال کے دیا تو کہتی ہیں آپ سب میرے بھی اس کارڈ ہیں میں نے کہا آپ جو اچھا کام کر رہے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا نہیں کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ سارے بڑے لوگ ہیں ملک میں جو ہے میں کہتا ہوں منسٹر بننا آسان ہے ایم پی اے بننا آسان ہے وزیر بننا آسان ہے پرفیسر بننا آسان ہے لیکن یہ ٹائمز کا پرفیکٹ سیل من بننا یہ پرفیکٹ سیل من ہے یہ ادر سلطانی صاحب اڑی یہ پرفیکٹ سیل من ہے ادر سلام صاحب ہیں ادر صاحب ہیں یہ سارے پرفیکٹ سیل من ہیں آپ لوگ بڑے آدمی ہیں کیونکہ آپ لوگ اپنی منس سے آگے بڑے ہیں جو منس سے آگے بڑتا ہے وہی بڑا آدمی ہوتا ہے اور آخری بات کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا میرا اگر آپ نمبر بھی لکھنا چاہیں بہت سارے اب تو مجھے روزانہ صبح صبح میسج آتے ہیں کہ سار ہمیں بھی ویڈیو بھیجیں ہمیں بھی ویڈیو بھیجیں اس میں بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اسٹن کو 47,000 لوگ جو ہیں میرے ورس اپ نمبر پر موجود ہیں اور صبح صبح ایک نئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ نمبر بھی لکھنا چاہیں نمبر آپ لکھ سکتے ہیں 03,02,20,9,8,2 03,02,20,9,8,2 اب جب ادر صاحب ارسلان صاحب اور اقرار صاحب بروش صاحب یہ ڈیلیگیشن کی شکل میں اتر میرے پاس آتے ہیں اور ان سے میں اپ ڈیٹ بھی لیتا ہوں کہ میں نے کہا فلان جگہ آپ کو بھیجا ہے فلان جگہ بھیجا ہے وہاں کیا میں ان کے ساتھ ہوں میرے فنور جن کے ساتھ ہیں اور جہاں جہاں میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں میری ذات دوسروں کو فیدہ ہونا چاہیے اگر کول ہے اپنا فیدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کی ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے اقوال کا اس میسج لے کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریاتو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر برپور جائے کی جائے گا جیبا آمین رزاق ساتھ کی جائے برپور انجو سب جیبت کی جائے مل جائے کرنا پتھر کیجیا ہے شکریہ